اللہ علیہ وسلم استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے اور جناب اس پروگرام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کوہنور چینل کا یہ پروگرام پاکستان ٹیلوین ہسٹری کا واحد پروگرام ہے جس میں چھے دن لائیو مسلسل آپ پروگرام کے دوران کال کر سکتے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں نمبرز آپ کے سکرین پر موجود ہوتے ہیں اور ان نمبرز پر کال کرنے کے بعد آپ وظائف جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں اپنے مسائل اور پریشانیوں سے نجات کے لیے مجرب اور اکثیر آمال جان سکتے ہیں ہمارے معزز مہمانان اکرامی آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ہمارے علماء اکرام اور پیران اعظام مفتیان اکرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا اس کے ایڈریس بھی آپ کی سکرین پر موجود ہوتا ہے اس ایڈریس پر آپ اپنا مسئلہ تفصیلی انداز میں تحریر فرما کر ارسال کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کو اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ تفصیلی انداز میں تحریر فرما کر بھیجنا پڑے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے خط کا جواب ارسال کیا جائے تو جناب صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ کو جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا تو جناب ان چیزوں کا خیال آپ نے کرنا ہے رہنمائی ہمارے اس پروگرام کے معزز مہمانہ نگرامی اور سکولرز نے کرنی ہے دیکھئے پریشانیاں کیسے خود با خود کافور ہوتی چلی جائیں گی تو چلتے ہیں آج کے پروگرام کے معزز مہمانہ نگرامی جن کا تعرف آپ سے کرواتا چلوں آپ انہیں اکثر دیکھتے رہتے ہیں اور آج بالخصوص یوم دفاع کے موقع پر ہم نے انہیں بارڈر کے قریب سے جہاں سے یہ آتے ہیں بلایا ہے ہمارے معزز مہمانہ نگرامی مفتی پیر سید شہباز آحمد سیفی صاحب جنہیں پروگرام میں میں ویلکم کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ حضرت کیسے ہیں آج خوب دعائیں کی ہوں گی ملک پاکستان کے یقیناً آج ہوں میں دفاع ہے شہداء پاکستان کو خراج تحصیم پیش کریں گے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے اسی کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے معزز مہمانہ نگرامی جن کا تعرف آپ سے کرواتا چلوں ہمارے ساتھ نوجوان سکولر موجود ہیں جنہیں آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں ہفتہ کی ابتدائی تین ایام میں میری مراد صاحب زادہ خاسم رسول صاحب انہیں بھی میں پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت کیسے ہیں الحمدلی طبیعت مزاد جی تو آج کا دن تھا یوم دفاع کا دن جو کہ گزر رہا ہے شام ہوتی جا رہی ہے لیکن ہم سب نے اپنے دل سے ملک پاکستان کے لیے دعائیں بھی کی ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی موقع ملے اپنے لیے دعائیں تو آپ ضرور کرتے ہیں ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کیا کریں کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو ہمارا وجود ہے پاکستان ہے تو ہمارا نام ہے اور ہماری عزتیں بھی محفوظ ہیں اور یہ قوم دنیا کو لیڈ کرنے والی واحد قوم ہے تو جناب پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں یا پھر کسی معاملے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو احسن انداز میں کوئی رہنمائی فراہم نہیں کر رہا در بدر کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں تو جناب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ پروگرام استخارہ ایسا ہے کہ یہاں پر موجود مفتیان اکرام پیران اعظام اور علماء اکرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں تو آج کے دن کا سب سے اہم مسئلہ جو کہ ہم پیر مفتی سید شعباز احمد سیفی صاحب سے دریافت کریں گے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ اس کا کوئی مقدمہ چل رہا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اسے فتح حاصل ہو یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ جی میں حق پہ ہوں لیکن کچھ لوگ مظلوم بھی ہوتے ہیں اور مظلوم چاہتے ہیں کہ انہیں فتح حاصل ہو جائے اور جو آپ ان کے لئے فیصلہ کر رہے ہیں ان کے دل میں رحم پیدا ہو جائے تو مقدمہ میں فتح کرنے کے لئے حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے یہ جانتے ہیں اللہم شعباز احمد سیفی صاحب سے جیلہ مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدنا ومولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ مقدمات میں کامیابی کے لئے اور خاص عور پر ایسے مقدمات میں جو کہ لگتا ہو انسان کو کہ وہ نجائز مقدمات قائم کر دئے گئے ہیں تو ان سے رہائی کے لئے بہترین جو وظیفہ ہے واللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں گرامنی ہے یا فتح ہو اس کا وید کرے لا تعداد اور اس کے علاوہ سورہ یوسف اگر پڑی جائے تو اللہ رب العزت فتح و رثرت مقدر میں لکھی دیتا ہے اور ناجائز مقدمات میں بندہ خنصہ ہوا تو وہاں سے باعزت رہائی نصیب ہو جاتی ہے تو سورہ یوسف شریف کا معمول رکھیں دن میں کم از کم ایک بار پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدمے میں کامیابیت آف ہمائے گا تو علامہ افیر سید شعباز حمد سیفی صاحب آپ کو مقدمات کی اندر فتح حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید برحان رشید سے سورہ مبارکہ تعلیم فرما رہے تھے اور طریقہ بتا رہے تھے آپ بھی اسے اپنی زندگی میں اپنے لئے کارگرز بنا سکتے ہیں اگر آپ انہیں پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ قرآن کی خاص ایسے ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں قرآن کی آیتوں اور صورتوں کے اندر اللہ نے وہ وہ برکتیں رکھی ہیں کہ ہمارا علم و عرفان جو کہ نوجوان سکولر ہیں ان کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے دل کے اندر سراخ ہے ریسنٹلی میں نے ایک واقعہ دیکھا کہ میرے پاس کوئی شخص آیا اور کہا جی میرے دل کے اندر میرا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے دل میں سراخ ہے تو ایسے لوگوں کی کیا پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرما دے جی اللہ مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ علیکہ وآلیکہ وآلیکہ سیدیہ جو آپ نے سوال کیا اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے مائنر سے کیسس ہیں میجورٹی ہماری نہیں ایسی پائی جاتی لیکن پھر بھی جو ہیں کیسس ان کا حل کیا ہے قرآن و سننہ کی روشنی میں سب سے پہلے تو گزارش کرتا چلا جاؤں کہ وہ میڈیکلی پوائنٹ آف یو سے اپنا ظاہری بات ہے وہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوں گے ایسے پیشنس اور کروانی بھی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہر یوزر کو ہر کھولر کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ صلات و سوم کا خصوصی خیال لگے جو شخص رب کی بارگاہ میں پانچ وقت اپنی ارتجائے بیان کرتا ہے اپنے آرزویں رکھتا ہے اپنی گزارشات رب کی بارگاہ میں رکھتا ہے اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو یقینی طور پہ اللہ پاک اگر اس پہ ایسی کوئی آزمائش آ بھی جائے کیونکہ آزمائشیں تو مومنوں پہ آتی ہیں مسلمانوں پہ مشکلات آتی ہیں لیکن جو رب کی بارگاہ میں اسی کے ہاں اسی کی بارگاہ میں اپنی ارتجائیں کرتا رہے تو وہ رب جو ہے یقینی طور پہ اپنے بندے کی اس دعا کو سنتا ہے اس ارتجا کو سنتا ہے جو کوشن تھا وہ یہ تھا کہ کسی کے دل میں سوراہ ہو تو میں نے گزارش کی میڈیکلی اپنا ٹویٹمنٹ بھی جاری رکھیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی صورت میں سے ایک صورہ شفاہ جیسے کہا جاتا ہے جیسے صورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی صورہ بھی ہے الحمدللہ رب العالمین اکتالیس مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ جب اول آخر درود پاک کے ساتھ کلنے پانی میں دم کر کے جو بھی ایسا پیشنٹ ہو اس صورت کے ساتھ ایک اور قرآن مجید فرقان حمید کی صورت کو ملا لیا جائے سورہ مریم کو اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو ملا کے پانی میں دم کر کے پی لیں نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد بلکل اسی طرح سورہ مریم کی جگہ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ اور اٹلاس یہی ہے کہ بات ساری ختم ہوتی ہے یقین پہ آپ کو جو بتایا وہ رب کی لاریب کتاب تھی اس یقین کامل یقین کے ساتھ اگر اس لاریب کتاب کی تلاوت کی جائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حد یقیدت پیش کیا جائے رب کی بارگاہ میں التزار کی جائے گزارشات کی جائے تو وہ رب یقینی طور پر اپنے بندے کی اس دعا کو سنتا ہے اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے بارہاں یہ حدیث مبارکہ سنائی ہے فرمایا دعو امرادکم بالصدقہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو جہاں میڈیسنز ہیں وہاں بیماریوں کے ذریعے بھی صدقے جناب پروگرام استخارہ آپ کے لئے سجایا گیا ہے استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے نمبرز آپ کے سکرین پر موجود ہیں آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے متعلق مجرب اور اکسی رہنمائی لے سکتے ہیں وہ بھی ہمارے معزز مذہبی رہنمائی ہمارے روحانی سکولرز علماء اکرام اور مفتیان عظام کی ذاتی رائے اور ان کے تجربات و مشاہدہ سے جناب گزاری یہ ہے کہ اگر آپ پریشانیوں کو شکار ہیں تو استخارہ کروائیے اگر آپ مصیبتوں میں مبتلا ہیں تو استخارہ کروائیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے مسائل ہیں جو حل ہو نہیں رہے تو پھر جناب استخارہ آپ کے لئے مشل راہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو استخارہ آپ کے لئے معاونوں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ رزق کی بندش ہے یا پھر برکت نہیں ہے تو استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کو ویلکم کہتا ہے اور آپ کے لئے رہنمائی فراہم کے لئے کرنے کے لئے حاضر ہے ہمارے محسس مہمانہ نگرامی آپ کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں تو چلتے ہیں اگر کوئی شخص اس لئے پریشان ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ نہیں ہو رہی اس نے میڈیسن لی ہے ٹریٹمنٹ لیا پھر بھی اللہ کی طرف سے رحمت نہیں ہو رہی تو کیا پڑے کیا کرے کہ اللہ کی طرف سے اسے انعامات سے نواز دیا جائے اور اولاد جیسی نعمت فراہم کر دیا جی محسس اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی مختلف صورتیں اور مختلف آیتیں مختلف مسائل اور پریشانیوں میں شفا اور دوا کا کردار ادا کرتی ہے بنظر آتی ہے تو بھی اولاد جوڑوں کے لیے میں ایک وزیر فرق قرآنی بتایا کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ذن میں کم از کم پائنسو مرتبہ ربی لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارسین یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے یہاں پر ہمارے صاحب کالر موجود ہیں پہلے کال شامل کرتے ہیں پھر اسی سوال کو آگے کانٹیون کریں گے دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے صاحب موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے میں ایک ایک صاحب بول رہا ہوں کامران میں رہنا جی جی فرمائیے کامران صاحب جی جی میں باہر جانے چاہتا ہوں لیکن یہ کرونا شروع ہے لیکن یہ مسئلہ بن کیا تھا پھر اپنا نا میں پاکتا میں کام کرنا شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن بڑے موسکر پیش پیش آجاتے ہیں کام میں رکھاوٹ آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں کامران صاحب آپ میں اپنا میں سلائی کا پہ کرتا ہوں یہ بھی کام شروع کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے میرا نام کامران ہے والدہ کا نام ہے نائی ٹھیک ہے اور اپنی عمر بھی بتا دیجئے نہیں ٹھرٹی سکس ہے ٹھرٹی سکس چلیں جی آپ کا سوال ہم پہنچا ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ کاروبار کرنے کے لیے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھی کاروبار کریں اس میں برکت ہو تو مفتی شاہواز ہم سیفی صاحب گفتو کر رہے تھے تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کیا پڑھیں کہ اللہ کی رحمتیں ان کے لیے آسان ہو جائے پہلے تو بات جو چل رہی تھی میں اس سے مکمل کر لوں کہ بے اولاد جوڑے جن میں پانچ سو مرتبہ رب لا تظرنی فردہ وانتا خیر الوارسین یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ کی نعمت سے ضرور نوازے گا اور میرے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ بایر جانا چاہتا ہوں لیکن حالات سازگار نہیں ہے کاروبار کرتا ہوں تو اس میں کوئی برکت نہیں ہے تو اس کے لئے پیارے بھائی سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ نماز کی پابندی شروع کر دیں جو شخص اللہ رب العزت کی فرمہ بداری میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کو سمار دیتا ہے ادروائز قرآن پاک کا یہ اعلان ہے فرمہ جو ہمارے ذکر سے مو موڑتا ہے اعراض کرتا ہے ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اسے نبی نہ اٹھائیں گے تو پیارے بھائی جب اللہ رب العزت کے ذکر سے مو موڑنا تنگی رزق کا سبب ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہے نماز کی پابندی کریں نبی کریم روح فررحیم علی تیوت و تسلیم کی ذات اقدس پہ دودھ پاک نظرانہ پیش کرنا شروع کریں اور ہر نماز کے بعد یا وہابو یا رزاقو ایک تصویح یعنی ایک سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے معاملات جو ہے وہ دن بہ دن بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی اور کاروبار آپ کا انشاءاللہ پھلے پھولے گا مفصی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے جو کہ ہمیں کال کر رہے تھے کاملان صاحب رزق کے مطلق پریشان تھے اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب کبار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تیلیوین کی آواز بند کر لیجئے اور اپنا سوال کیجئے غالباً آپ نمبر ملا کے بھول گئے ہیں یا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی کال مل چکی ہے کوئی بات نہیں تو بات کر رہے تھے ہم کہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ لینے کے باوجود بھی آپ کو آسانی نہیں ہوتی پریشانی رہتی ہے تو پھر وہ مفاہ ہوتا ہے جب روحانی طور پر رہنمائی آپ کی مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے اللہ کی مدد اور مزرد آپ کو میسر آتی ہے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم اتنے لبرل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف آنا بھول جاتے ہیں یا پھر اتنے صوفی ہو جاتے ہیں کہ دنیا کو اگنور کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اپنے ہر کام کے اندر توازن رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ نے انسان کو توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے تو معاملات میں بھی توازن رکھا کریں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں اگر آپ صرف تین کے نام پر دنیا چھوڑ دیں تو یہ بھی رہبانیت ہے خیر اسی کے ساتھ ہی پروگرم ایک آل شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ہلو جی کون صاحب کہاں سے یہ تک پہنچ رہا ہے وعالیکم السلام ورحمت اللہ جی میں شفی بول رہا ہوں جی سمنا بات ہوت سے جی جی ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بولیے بولیے ہاں جی میں صرف صرف میرے نا بیٹا ہے اس صرف دوزہ سوانچ شادی کی جی جی کوئی بچی بچہ نہیں ہو رہے ہیں ہم بڑی علاق کروہ رہے ہیں سبیرہ سکیزہ دے میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بری رہنوائی نہیں ملیتی ہے تیتا تو وہاں دے رہا جی تیتے میں گر رہا سبیرہ سکارہ کر کے دیکھو ٹھیک ہے اب بیٹے کا نام بتا دیجئے محمد شفیر بیٹے کا نام عدی حسنے اور اس کی والدہ کا نام والدہ کا نام عزبیدہ بی بی اور ہماری پیاری بیٹی جو ہماری بہو ہے والدہ کا نام محمد شفیر ہماری بہو کا نام بتا دیجئے اور ان کی والدہ کا نام جوزیہ کا نام ہے سنہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام اور کتنے عرصے سے چار سال سے اولاد نہیں ہے جی جی چھ سال ہو گئے ہیں چھ سال دودہ سولہ میں شادی ہو گئے ہیں چھ سال ہو گئے ہیں چلیں جی آپ کا سوال ہم تر پہنچا اور جناب ہم چلتے ہیں ہمارے نوجوان سکالر ان کی طرف اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کیا پڑھیں کیا کریں کہ اللہ ان پر رحمت نازل کر دے اور اپنی نعمت سے ان کو نواز دے دیکھیں کہ والد اپنے بیٹے کے لئے پریشان ہے کہ اللہ اسے اولاد عطا نہیں فرما رہا علاج بھی کروایا لیکن اب روحانی رہنمائی اور قرآنی رہنمائی حاصل ہوگی انشاءاللہ چیہ لمس ہے جب بلکل ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں نیک اور صال اولاد عطا فرمائے بلکل آپ نے بتایا میڈیکلی ٹریٹمنٹ بھی جاری ہے اور اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے اگر اس میں کوئی کمی ہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس ٹریٹمنٹ کو ابھی بھی جاری رکھیں وہ جو بھی کورس ہے جو بھی معاملہ ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں اس کے علاوہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرنا التجا کرنا اس کی بارگاہ میں اولاد طلب کرنا پھر اولاد کے نیک ہونے کی دعا طلب کرنا یہ بلکل انبیاء نے بھی رب کی بارگاہ ملتے جا کی انبیاء نے بھی دعا کی آپ یقینی طور پر آپ بھی دعا کرتے ہوں گے اور جو اولاد کے طلبگار ہیں یعنی آپ کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوں گے ان کی زوجہ بھی کرتی ہوں گی اور کرنی بھی چاہیے انبیاء کی سنت بھی ہے انبیاء سے گزارش ہے جو آپ کے بیٹے ہیں اور ان کی جو زوجہ ہیں ان کی جو وائف ہیں صلات و سوم کا خصوصی خیال رکھیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سور رحمان کی تلاوت اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک ایک تصویح استغفار استغفراللہ استغفراللہ کی تصویح کر کے سور رحمان اور سور یاسین کی تلاوت کر لیں دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کی تلاوت کر لیں اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سور مریم کی تلاوت ایک معمول بنا لیں سور مریم کی تلاوت کرنی ہے دو تصویح استغفار استغفراللہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ استغفار مطلب یعنی رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخش استغفراللہ کا ورد کرنا سور مریم کی تلاوت کرنے کے بعد نماز عشاء کے بعد دو تصویح استغفراللہ کی اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں یہ آپ کے بیٹے نے عمل کرنا ہے ان کی جو زوجہ ہیں انہوں نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کامل یقین کے ساتھ عمل کریں آج یہاں سے وظیفہ پوچھنے کے بعد کسی اور جگہ پہ پھر تیسری جگہ پہ جانا چاہیے ایکسپیرینس آپ کرنے لیکن ہم نے جو بتایا ہے قرآن و سنہ کی روشنی میں بتایا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ رب تعالیٰ کی عمل کروشنی میں اولاد کے لیے آپ اسے جاری رکھیں اور اپنے بیٹے سے کہیں کہ اسے پڑھتے رہیں مالکی کائنات نے چاہا تو ضرور شفاہ آتا ہوگی اور مالک اولاد دینے والا ہے کیونکہ وہ اولاد دے سکتا ہے دعائیں کرنا ہمارا کام ہے التجائیں کرنا ہمارا کام ہے سجدے کرنا ہمارا کام ہے اور تسبیح تحلیل کرنا ہم پر واجب ہے فرض ہے اب اس کا عجر اللہ کیا دیتا ہے یہ مالکی چانتا ہے یقین کے ساتھ کیجئے یقین جو ہے وہ کامیابی کی پہلی کنجی ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو صاحب اولاد ضرور کرے گا اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم یہ ہے کون صاحب کہاں سے یہ لحمی بات کرنا ہوں جی فرمائیے یہ جی میں سوٹا ہوں کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم میں لاہور سے بات کر رہا لاہور سے اچھا آپ کو خواب آتے ہیں صرف لڑائی والے یا اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی محسوس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کو کتنی عرصے سے مسئلہ لاحق ہے اپنی عمر بتا دیجئے کتنی عمر ہے عمر ہے کہ 30 سال ہے کام بھی نہیں چنا چلتا ٹھیک ہے کام بھی نہیں چل رہا چلیں جی اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ انہیں عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں اور اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میرا کام بھی نہیں چلتا لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے خواب کیوں آتے ہیں خواب کی حضیت کیا ہے خواب کی تعبیر کیسے لگائی جاستکی یہ تو بہت سارے معاملات ہیں لیکن مفتی شاہ آز آمد سیفی صاحب موجود ہیں اور ان سے رہنوائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ کیا کریں کہ اللہ ان کے لئے آسانی فرما دے انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ خواب میں در لگتا ہے تو خواب میں جو در لگنا ہے اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں سم ٹائم تو کامی پرابلم ہو تو اس کے لئے اس کی وجہ سے بھی رات کو بندہ نین میں ڈسٹرگ رہتا ہے درتا ہے اگر مسلسل انہیں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں تو پیارے بھائی اس کے لئے آپ رات کو سوتے ہوئے دائیں کروٹ پہ لیٹیں بابضو سویں اور ایک بار آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر فونک مار لیجئے طریقہ کارجیوں کے پہلے تین بار درود پاک پڑھیں ایک بار آیت الکرسی پڑھیں چاروں کل پڑھیں پھر تین بار درود پاک پڑھیں اپنے ہاتھوں پہ فونک مار کے ان ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیر لیں اور دائیں کروٹ پہ سو جائیں اور رات میں اگر خواب کوئی ایسا ڈراؤنا دیکھنے کے بعد آنکھ کھلے تو بائیں سائیڈ پہ آپ جو ہے وہ تھوک کے دوبارہ دائیں طرف مو کر کے آپ لیٹ جائیں انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک کی برکت سے آپ کو فرسکونی دتا فرمائے گا اور جو خوف والی کیفیت انشاءاللہ اس سے آپ باہر نکنائیں گے اچھا یہ تھا رات میں آپ نے جو عمل کرنا ہے اس کیفیت سے بچنے کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معامل بنا لیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ آپ کا دل مضبوط ہوگا اور ڈراؤنے خواب آپ کو آنا بند ہو جائیں گے جی تو مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے ڈراؤنے خوابوں کے متعلق اگر آپ کو آتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے تو طریقہ مفتی صاحب نے آپ کو بتا دیا وظیفہ بھی بتا دیا اور اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس وظیفہ کو کس طرح سے کرتے ہیں تو جناب اللہ کو یاد کرتے رہا کریں مالک سے رابطہ مضبوط کر لیں ذکر کرتے رہا کریں تو پھر آپ کو ایسے معاملات سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا لیکن جب ہمارا اللہ سے تعلق ٹھوٹ جائے نفسانی خواہشات بڑھ جائیں اور ہمارا لا شعور جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہو جائے شعور تو مائل ہوتا ہی ہے تو پھر ایسے یہ خواب آئیں گے تو جناب اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی پہنچ رہی ہے میری آواز میں یہ پوچھنا تھا کہ جو بھی کام کرتے ہیں ہر کام میں بہت زیادہ مسائل آتے ہیں ٹھیک ہے تو جنہیں کہ کچھ پہ کرتے ہیں بہت زیادہ مسائل آتے ہیں جس سے پوچھنا ہو گئتے ہیں اس طرح کو ایسے معاملات کیا جو بھی کرتے ہیں مثلا کیا کرتے ہیں حضرت آپ کیا کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنا نام بتا دیجی اپنی والدہ کا نام بتا دیجی محمد سلمان ہمارا رسول والدہ اور عمر کتنی ہے میری اٹھائی ساتھ لہور سے کال کر رہے ہیں چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا چلتے ہیں صاحب زیادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ فرمائے آپ کے مال میں آپ کے رسک میں بے پناہ برکتیں اتا فرمائے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ رسکی معاملات کاروباری معاملات جو بھی آپ جوب کرتے ہیں تو اس میں آپ کچھ بہتری محسوس نہیں کر رہے اور وہ ڈے بے ڈے وہ ڈاؤن چرہ جا رہا ہے اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ فرمائے برکتیں اتا فرمائے نمازوں کا آپ یقینی طور پر خیال رکھتے ہوں گے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد معمول بنا لیں کہ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرنی ہے اپنے اپنے گھر کے قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرنے کے بعد جو بھی سورہ آپ تلاوت کرنے اس کے بعد تین مرتبہ قرآن پاک کی ایک سورت اس کا آغاز ہوتا ہے امہ یتساءلون اس کی تین مرتبہ تلاوت کرنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ علم نشرحلہ کا صدر رکھ اول آخر درود پاک کے ساتھ گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ تلاوت کرنی ہے انشورٹ یہ کہ اپنا رابطہ آپ قرآن پاک سے مضبوط رکھیں نمازوں کو خصوصی طور پر آدھا کریں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بیجھیں جب بھی دیکھیں کوئی مشکلیں دن با دن زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں کوئی پریشانیاں دن با دن انکریز ہوتی چلی جا رہی ہیں تو آیت کریمہ کا ورد شروع کر لیا کریں اس آیت کریمہ کے صدقے سے رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آسانیہ فرما دیں انشی تو علمہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے جن پریشانیوں میں آپ مبتلا ہیں ان سے بچنے کے لئے طریقہ بتا دیا وظائف تعلیم کر دیا آپ ان وظائف کو جاری رکھئے اور آفٹر فورٹی ون ڈیز آپ دوبارہ سے کال کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں پریشانیوں سے نجات کے لئے استخارہ کروا سکتے ہیں اور مزید جان سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے جہاں تک آپ پہنچے ہوں گے اس سے آگے آپ کو رہنمائی فراہم کر دی جائے گی تو جناب استخارہ پروگرام آپ کے لئے ترطیب دیا گیا ہے نمبر صاحب کی سکرین پر موجود ہیں آپ ان پر کال کر سکتے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں پریشانیوں سے نجات کے لئے مصیبتوں سے چھٹکارے کے لئے قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں اور بزرگاندین اولیاء اکرام کی زندگی سے جو کشید کی ہوئے وظائف ہیں وہ آپ کو لائف دیے جاتے ہیں وہ بھی فی سویل اللہ اس کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سے مہمان کہاں سے ہماری ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے آوازوں کم آ رہی ہے آواز کم آ رہی ہے آپ کی آواز ہمیں ٹھیک آ رہی ہے آپ اپنی جگہ تبدیل کر کے دیکھئے جی جی فرمائیے اشرف صاحب ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ بولیئے اپنا سوال کیجئے ہاں تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے آپ ٹیلیویئن بند کر لیں پھر آپ کو زیادہ حسن انداز میں سمجھ آئے گی کہنا صاحب تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے ٹیلیویئن بند کر لیجئے آپ کو آواز ٹھیک طریقے سے سمجھ آئے گی جی جی آ رہی ہے میرا نام محمد اشکرل اس سے بول رہا ہوں جی جی سوال کیجئے میری بیٹی ہے سارا ساری ٹھیک ہے سارا ساری میں بیٹی ہے ٹھیک ہے چھوٹی اس کے بارہ دل بال اس کا پڑا پریشن ہو آ رہا ہے ابھی چھاتی جو دعا نہیں ہے ایک واری ہے ٹھیک ہے یہ سارا زیور پیسے زر محبتتا نہیں رہے ہیں سامنے لگ رہا ہے کسی چیز دک رہا ہے سرکال دے ہیں سرکال دے ہیں سرکال دے ہیں کسی نے کچھ کیا ہے پیٹ کی درد نہیں رکری بیٹی کی درد نہیں رکری ٹھیک ہے اللہ آسانی فرمائے گا بیٹی کا نام بتا دیجی اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجی چلیں جی ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور جناب یہ پریشان والد فالدین اکثر پریشان ہو جاتے ہیں بیٹوں اور بیٹیوں کے دکھ سے اولاد کے دکھ سے تو چلتے ہیں مفتی شعباز احمد سیفی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ کیا پڑھیں کہ اللہ اس بیٹی کے جو پیٹ میں درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور جو ان کی بیماری ہے وہ شفاہ میں بدل جائے پریشانہ بلکل بھی نہ ہوں اللہ تعالی فضل فرمائے گا سورہ یاسین شریف مبین کے ساتھ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں مبین کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ مبین سورہ یاسین شریف میں سات مرتب آیا ہے تو سورہ یاسین شریف شروع سے شروع کریں تو جب لفظ مبین آیا تو وہاں پہ تلاوت روک دیں اور پھر شروع سے پڑھنا شروع کریں جس لفظ مبین پہ رکے ہیں اب یہاں سے آگے اگلے مبین تک آپ پڑھیں اور وہاں پہ رکھ کے پھر شروع سے شروع کریں اس طرح سات مبین اور ساتمہ مبین جب آئے گا پھر شروع سے شروع کریں گے تو مکمل صورت آپ جو ہے نا وہ تلاوت کریں گے اور اس کے بعد پانی پہ دم کریں اور وہ پانی بچی کو پلائیں انشاءاللہ اللہ کی سول و کرم سے بچی اللہ کی سول و کرم سے ٹھیک ہو جائے گی اور مکمل شفایہ آپ ہو جائے گی جی تو مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے شفا کے لیے جو کہ بیٹی کو مسئلہ ہے پیٹ میں درد کا اور آپ اپنا سب کچھ جو ہے وہ علاج کے لیے سیل کر چکے ہیں اللہ آپ کے اوپر آسانیاں فرمائے آپ کی مشکلیں آسان فرمائے رزق میں فراوانیاں فرمائے آپ اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ پیاری بیٹی کو شفا بھی ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے آسانی بھی ہو جائے گی آپ کال کرتے ہیں تو جناب آپ صرف اپنے لیے کال نہیں کرتے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ جیسی کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں ان کے لیے رہنمائی کا وائس بن جاتے ہیں تو جناب ایسے ہی کال کرتے رہا کیجئے اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی بھائی میرا مسئلہ ہے دو تھی جی جی فرمائیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب خواب دیکھتی ہوں تو خواب میں کچھ ہوئی چھت دیکھتی ہوں ٹھیک ہے میرے جسم پہ نیکسٹ نشان بھی پڑتے ہیں میں اولاد کے لیے کوئی علاج کروانا چاہتی ہوں تو وہ مکمل نہیں ہوتا کوئی نخص مسئلہ بن جاتا یا کوئی رکابت آجاتی ہے وہ اتنی کام رہ جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ خواب میں دیکھتی ہیں جسم پر نیل خواب میں پڑتے ہیں یا حقیقت میں پڑتے ہیں حقیقت میں بھائی پڑتے ہیں نشان پڑتے ہیں میرا بی بی اسنا زیادہ سبراتا ہے جب میں کچھ پڑنا چاہتی ہوں جیسے کوئی بھی احسن پرسی وغیرہ مجھے میں قرآن پاک نہیں پڑھیں لیکن جو کچھ مجھے آتا ہے ضرور شریف وغیرہ جب میں پڑتے ہیں تو میری بی چینی زیادہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور میرے بی بی کے تلقات بھی ٹھیک نہیں رہتے لڑائی جگڑا ٹھیک ہے میری بہن اپنا نام بتا دیجی اپنی والدہ کا نام بتا دیجی میری امی کا نام رضیہ ہے میرا نام سمینہ ہے اور میرے میاں کا نام اسمان ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی کاروبار نہیں ہوتا کوئی کرتا ہے بھی ہے چلیں جی آپ کے تمام مسائل سن لیے ہمارے مذہبی روحنماؤں نے علماء روحانی سکولرز نے تو چلتے ہیں علماء صاحب کی جانب اور دریافت کرتے ہیں کہ جناب خاصم رسول صاحب یہ پیاری بہن کیا پڑھیں کہ اللہ ان کے سارے مسائل حل فرما دیں بہن آپ کے دو سے بلکہ تین سے چار سوالات تھے اور میں کوشش کروں گا کہ کم ہی وظائف بتا کے ان سوالوں کا جواب نہ اپنا مکمل کروں سب سے پہلے آپ کا سوال تھا کہ آپ کو کچھ خواب ایسے آتے ہیں کہ آپ خوف زیادہ ہیں ان خوابوں کی وجہ سے تو بہترین عمل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فما منقرہ بالآیتین من آخری سورة الباقرہ فی لیلیتین کا فتح ہو فرمایا جس نے سورہ بنقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کی سونے سے پہلے اس کو ہر آفت مسئبت سے بچانے کے لیے کافی ہوئی اس کے بعد جو آپ نے بتایا کہ آپ کے جسم پر آپ کے بدن پر سپورٹس جو ہیں وہ کچھ نشانات آپ کو نظر آتے ہیں اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ اور اکتالیس مرتبہ آئیتل کرسی اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لیں نماز عشاء کے بعد بھی آپ نے اسی طرح اکتالیس اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ اور آئیتل کرسی تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے پی لیں نہ ہے اور جب بھی آپ اپنا ٹریٹمنٹ جاری کریں جب بھی شروع کریں دوبارہ سے حسب توفق صدقہ لاجمی دے لیا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات سیتی کاملات آتا کریں جی تو اللہ خالی کے کائنات فائدہ پہنچانے والا ہے اسی کے ساتھ پروگرام میں اگر یہ کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی میری والدہ کا مسئلہ ہے میں لاہور سے بات کر رہی ہیں جی فرمائیے ان کو دل کا مسئلہ ہے ان کو نا وستر ڈلے ہوئے ہیں ساتھ ان کو پالی جو گیا ہوئے اب وہ اگر کوئی علاج کرتے ہیں یا جو مگرہ کرواتے ہیں تو وہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے چلنجھ آپ کا سوال ہم تر پہنچا اسی کے ساتھ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں کیونکہ مفسر سا وقت ہے تو ان سے دریکٹ ریافت کرتے ہیں کیا پڑھیں کہ اللہ ان کے لئے آسانی فرمائے سورہ احضاب کا پہلے رکوع پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریضہ کو پلائیں انشاءاللہ اسی کا دم بھی کر سکتے ہیں یعنی یہی سورہ احضاب کا اکیس میں پارے میں ہے اس کا پہلے رکوع پڑھ کے تین مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں اس سے افاقہ ہوگا تین بار پڑھ کے پانی پھونک مارکے وہ پانی مریضہ کو پلائیں انشاءاللہ شفاہ ہو جی اور سننے والوں سے گزاری شیخ جناب پروگرام دیکھتے رہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے لئے بھی دعا کیجئے میں دونوں معزز میں مہمانِ گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور مختی شہباز احمد صحیفی صاحب سے دعا کے لئے درخواست کریں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المسلیم یا الہالمین ہمارے یہ آمل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما ہمارے جن بھائی بینوں نے کالز کی مختلف مسائل کے والے سے پریشان تھے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاہ آتا فرما تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما بے روزگاروں کو اس کے حلال نصیب فرما جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے اللہ نے ایک اسوا پیدا فرما یا رب العالمین کوہ نور چینل کی انتظامیہ ہمارے استخارہ پروغام کی تمام تیم پر اپنے خصوصی کرم اور فضل فرما یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و وسیلے سے ہمارے جو سیویلین اور مختلف سیکورٹی فورسز کے جوان انیس سو پینسٹھ میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر چکے میرے مولا ان شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما یا رب العالمین کریم عقل تییت و سنہ کے صدقے وطن کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء پر اپنے اقتوسی کرم اور فضل فرما خدا یا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت تمرت کنی ورقبول منو دستو دا مانے آل رسول وصل اللہ تعالی علیہ حبیب خیر قلقہ محمد معلی علیہ وفادی اجمعین